بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف عوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میں آئے دن حکومت تبدیل کرنے کے تجربوں کی وجہ سے پاکستان اپنے برادر اسلامی ملکوں سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے اکثر ملکوں نے پاکستان کے حکمرانوں کی بیکاری ذہنیت دیکھ کر پاکستان آنا ہی چھوڑ دیا ہے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے حکمران بھی بارت کے ساتھ کاروبار کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں اس وقت عرب حکمران انڈیا کے دورے کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو کٹورا پکڑ کر بیک مانگنے پر لگا رکھا ہے ہمارے ملک میں چاہے کوئی فوجی ڈکٹیٹر آیا ہو یا ہمارے ووٹوں سے جیت کر کوئی حکمران آیا ہو سب ہی کٹورا پکڑ کر دوسرے ملکوں میں بیک مانگتے ہی پائے گئے ہیں جب سے ہم لوگوں نے ہوش سمالا ہے ان حکمرانوں کو بیک مانگتے ہی دیکھا ہے ان کرپڑ حکمرانوں نے ہم پچیس کروڑ مسلمانوں کی عزت خاص میں ملا دی ہے اس ملک میں بیٹھے ہوئے کرپڑ سیاستدان ہی ہمارے ملک کی بربادی میں سب سے آگے آگے ہیں بجائے دوسرے ملکوں کے ساتھ کاروبار کر کے اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے ان کو بیک مانگنا ہی سب سے آسان حل ملا ہوا ہے اکثر بڑی کمپنیا تو اپنا کاروبار سمیٹھ کر اس ملک سے بھاگ چکی ہے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں وہ بھی بھاگنے کی تیاری کر رہی ہیں یہ صرف ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے بیکاری حکمرانوں کے کارنامے ہیں جن جن ملکوں سے کرپڑ حکمران پاکستان کے غریب لوگوں کے نام پر بھیک لیتے رہے ہیں آج ان ہی ملکوں میں ان کرپڑ حکمرانوں نے کھربوں ڈالر کی جائدادیں بنا رکھی ہیں اور ان کے بیوی بچوں نے انہی ملکوں کی نیشنلٹی بھی لے رکھی ہے حکومت یہ لوگ ہمارے اوپر کرتے ہیں لوٹ مار بھی یہاں سے ہی کرتے ہیں اور جائدادیں ان لوگوں نے دوسرے ملکوں میں بنا رکھی ہیں ان کرپڑ حکمرانوں کو بھی پتا چل چکا ہے پاکستان میں بسنے والے پچیس کروڑ غلاموں نے اپنے موں سے ایک لفظ تک نہیں نکالنا اور ہم پچیس کروڑ زندہ لاشیں پچھلے چھتر سال سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں پہلے ہمارے بڑے اسی طرح غلامی میں زندگی گزار کر چلے گئے ہیں اور اب ہم لوگ غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ہماری اولادیں بھی اسی طرح غلام ہی بن کر رہیں گی چند کرپ لوگ ہمارے مقدر کے فیصلے لکھ رہے ہیں خود تو ان کرپ سیاستدانوں کرپ ججوں کرپ جرنیلوں نے اپنی اولادوں کو سکھی کر دیا ہے مگر پچیس کروڑ پاکستانیوں کا مستقبل برباد کر کے رکھ دیا ہے ہمارے اندر کی بزیلی نے ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا ہی نہیں آج کوئی بھی جج جرنیل بیوروکریٹ ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک میں رہنا اپنی توہین سمجھتا ہے پاکستان آتے ہیں مگر تابوت میں پیک ہو کر چند کرپ لوگ اس غریب قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ کر کھا گئے ہیں پاکستان کو ترقی کے راستے پر چلانے کا چورن بیچ بیچ کر اس ملک کا ستیہ ناف کر کے رکھ دیا گیا ہے آج ہمارا ملک صرف کردوں پر چل رہا ہے ہم پاکستانیوں کو اپنے ٹیک کے پیسوں کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کیسے چند مگر مچ ہمارے ٹیک کے پیسے کو باپ کا مال سمجھ کر لوٹتے آ رہے ہیں اسی قوم کا ٹیک کا پیسہ بھی ہڑپ کر رہے ہیں اور اس قوم کو ڈنڈے کے زور پر غلام بھی بنا کے رکھا ہوا ہے پچیس کروڑ زندہ ناشوں کا ہمارا ملک دوسرے ملکوں سے بھیگ ملنے کے انتظار میں کھڑا ہے کیسے چند گنے چنے لوگ اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ لوٹ کر اب اربپتی بن گئے ہیں اور اپنا شناستی کاٹ مکڑ کر لائنوں میں کھڑے ہو کر وہ ڈالنے والے لوگوں کے حالات آج تک نہیں بدل سکے جب تک ہم پچیس کروڑ لوگ اس ملک میں بیٹھے ہوئے چند کرپ لوگوں کا اعتصاب نہیں کریں گے ہمارے حالات بدل نہیں سکتے ہم لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سمجھ ہی نہیں سکے ہمارے ووٹوں سے جیت کر اسمبلیوں میں پہنچنے والے کرپ سیاستدانوں نے کبھی ہمارے بارے میں سوچا ہی نہیں جب بھی الیکشن آتے ہیں سب لوگ اس آج پر ووٹ ڈالنے جاتے ہیں شاید نئی حکومت آنے کے بعد ہمارے حالات بدل جائیں گے مگر حکومت ملتے ہی وہ ہی حکمران پر ہونٹ بن جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے ہمارے اوپر لاغو کرنے لگ جاتے ہیں موجودہ حالات میں ہر دوسرا بندہ ووٹ ڈالنے سے ہی انکار کر رہا ہے مگر ہمارے ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے سے ان کرپ سیاستدانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے جتنا ہوا اس نے ڈنڈی مار کے الیکشن جیت ہی جانا ہے اس ملک میں شروع سے ہی ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے جس ملک میں الیکشن کمیشن کے اندر سب سوارچی لوگ رکھے ہوں وہاں کیسے صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں پاکستان میں صاف نظر آ رہا ہے لوگوں کا روجان کے سیاسی پارٹی کی طرف ہے مگر ایک سیاسی پارٹی کو جتوانے کے لیے سارا کرپ سسٹم کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں یہی بات کرتا ہوں اس ملک میں بیٹے ہوئے چند سفارچی لوگوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے جب تک ہمارے ملک میں سفارچی کلچرل کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک ہمارا ملک چوروں تھگوں کے کنٹرول میں ہی رہے گا اس ملک کو ایک دفعہ سیدھی پٹی پر ڈالنے کے لیے ساری قوم کو باہر نکلنا ہوگا جب تک ہمارا ملک مافیا سے آزاد نہیں ہوگا نہ ہمارے حالات بدل سکتے ہیں اور نہ یہ ملک کبھی ترقی کر سکتا ہے پچھلے چھتر سال کا گن ختم کرنے کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا ہی ہوگا اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجئے گا بس سلام اللہ آپ کا حمی و ناصر و اللہ حافظ